لقد لا البتہ قد تحقیق نصرکم نصرہ مدد کی کم تمہاری نصرکم مدد کی تمہاری اللہ اللہ نے فی مواطنی جبوں میں وطن اس کا روٹ وڑے یعنی ہنین کی لڑائی وزوائے ہنین میں اس نے فائدہ دیا یعنی ہنین کی لڑائی والے دن بھی جبکہ تمہیں اپنی کسرت پر ناز ہو گیا تھا لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ زمین باوجود اپنی کشادی کے تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے آیت کی طرف آتے ہیں لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ مِن مَوَاطْتِنَا كَسِیرَتٍ تو یقین اللہ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے مواطن وطن کی جمع ہے تو مواطن سے مراد جو ہے کیا ہے جگہ تو کونسی جگہوں پر فتح دی تھی اللہ تعالی نے جنگ بدر میں جنگ خندق میں جنگ خیبر میں ایسی بہت سے جنگیں تھی جن میں فتح ہوئی تھی تو اللہ تعالی یہی فرما رہے ہیں کہ بہت سے میدانوں میں میں فتح دی ہے اور وَيَوْمَا هُنَّيْنِن اور هُنَّيْن کی لڑائے والے دن اِزْآ جَبَتْكُمْ قَسْرَتَكُمْ تو هُنَّيْن کی لڑائے والے دن یہ ہوا کہ تمہیں کیاوت اپنی قسرت پہ تم خوش ہو رہے تھے کیونکہ اب مکہ فتح ہو گیا تھا آپ کو پتا ہے فتح مکہ کے بعد ہُنَّيْن کی غزوہ ہوئی تھی مکہ فتح ہو گیا تھا اب مسلمان بہت قسرت میں تھے تو وہ خوش ہو رہے تھے کہ ہم کثیر تعداد میں ہیں اور یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ہُنَّيْن کی جنگ ہم نہ جیت جائیں فَلَن تُغْنِيْن كُمْ شَيْن تو کوئی فائدہ نہ دیا تم کو اس خوش ہونے نے کیونکہ انہوں نے ریسورسز پر بھروسہ کر لیا تھا کہ ہم تو بہت تعداد میں ہیں اور ہماری تو طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کوئی فائدہ نہ دیا وَدَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْدُو بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی ٹھیک ہے بیمار رہوبت سُمَّا وَلَّيْتِ مُدْبِرِين تو زمین اپنی کشافراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم کیا کرنے لگے جنگ سے پیٹ پھیر کر مڑ گئے پیٹ پھیرنے لگے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب ان کے دلوں میں آ گیا کہ ہم تو قصرت میں ہماری تعداد بھی زیادہ ہے ہم تو اب سٹرونگ ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کیونکہ ریسورسز پر بھروسہ نہیں کرنا چاہے ہار جیس سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو ہم یومہ ہنین جو ہے یعنی اس کی تفصیل ہم پڑھ لیتے ہیں جب تک ہم جنگ ہنین کو نہیں سمجھیں گے نہیں جانیں گے غزوہ ہنین کو تو آگے کی آیت بھی کیونکہ آیت سکینہ ہے اور ہم پڑھ لیتے ہیں سکینہ کی آیت سکینہ کی آیت تو وہ بھی ریلیٹیڈ ہے جنگ ہنین سے تو ایزا قرآن کے سٹوڈنٹ ضروری ہے کہ ہم پہلے جنگ ہنین کو سمجھ لیں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ سارا ہنین کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں جانتے ہیں انشاءاللہ تو کیا ہے کہ خلاصہ تفسیر تم کو خدا تعالیٰ نے بہت موقعوں میں کفار پر غلبا دیا جیسے بدر وغیرہ میں ہنین کے دن بھی جس کا قصہ عجیب و غریب ہے تم کو غلبا دیا جبکہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ تم کو اپنے مجمع کی قصت سے غرہ ہو گیا تھا پھر وہ قصت تمہارے کچھ کارامت نہ ہوئی اور کفار کے تیر برسانے سے ایسی پریشانی ہوئی کہ تم پر زمین باوجود اپنی اس فراخی کے تنگ کرنے لگی پھر آخی تم پیٹ دے کر بھاگ کھڑے گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے قلب پر اور دوسرے مومنین کے قلوب پر اپنی طرف سے تسلی نازل فرمائی اور مدد کے لیے ایسے لشکر آسمان سے نازل فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا اور مراد فرشتیں جس کے بعد تم پھر مستعید قتال ہوئے و غالب آئے پہلے جو ہے کیونکہ ان کے دلوں میں آ گیا تھا تو یہ ہے کہ انہوں نے حلہ بول دیا تھا کافروں نے تو جو ہے ایسا لگا کہ شکست ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد کی اور پھر صحابہ کرام ان پہ غالب آگئے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو سزا دی کہ ان پر حضیمت و قتل و قید واقع ہوئی اور یہ کافروں کی دنیا میں سزا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کافروں میں سے جس کو چاہیں توبہ نصیب کر دیں چنانچہ بہت سے مسلمان ہو گئے اس جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ بڑی مقفرت کرنے والے بڑی رحمت کرنے والے ہیں جو شخص ان میں مسلمان ہو اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر کے مستحق جنت کا بنا دیا گیا تو ہم اور سے سنتے ہیں جانتے ہیں سمجھتے ہیں اس کی تفسیح جنگِ ہننین کی اور یہ جنگ جو ہے فتح مکہ کے بعد بھی تھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ویسے ہم ادھا ادھا سے چیزیں پڑھ رہے ہوتے تو ہمیں اس کی جو ہے سیکونس سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی نا کہ کچھ حدیث کی بھی نہیں آ رہی ہوتی ہم حدیثیں بھی بیان گئے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس وقت یہ واقعہ ہوا تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں آیتوں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے سیکونس بھی پتہ چلتی تو یہ جنگ ہوئی تھی اور ہمیں کیا لگتا ہے بس فتح مکہ فتح مکہ مکہ فتح ہو گیا بس اب سب کچھ صحیح ہو گیا اتحاد شکست و فتح اور ان کے زمن میں بہت سے اصولی اور فروعی مسائل اور فوائد کا بیان ہے جیسا کہ سے پہلی سورت انفعال میں فتح مکہ اور اس کے متعلقات کا ذکر تھا شروع آیت میں حق تعالیٰ نے اپنے اس نام و احسان کا ذکر فرمایا ہے جو ابھی ہم نے لفظی ترجمہ پڑھا جو مسلمانوں پر ہر موقع اور ہر حالت میں مفضول رہا ارشاد فرمایا لقد نصر اکم اللہ میں نے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی بہت سے مقامات میں اور تمہین کے بعد خصوصیت کے ساتھ فرمایا یعنی غزوہ حنین کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچی اب میری بہنوں غزوہ حنین کی خصوصیت اس وجہ سے فرمائی ہے کہ اس میں بہت سے واقعات اور حالات خلاف توقع عجیب انداز سے ہوئے جن میں غور کرنے سے انسان کی ایمان میں قوت اور عمل میں ہمت پیدا ہوتی ہے اس لئے آیات جو یہ آیت ہے ہماری اوپر اس کی لفظی تفسیر سے پہلے اس غزوے کے ضروری واقعات جو حدیث و تاریخ کی مستند کتابوں میں مذکور ہیں کسی قدر تفسیر سے پیان کر دینا مناسب ہے تاکہ اس آیت کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو اور جن فوائد کے لئے واقعات بیان فرمائے گئے وہ سامنے آ جائیں ان واقعات کا بیشتر حصہ تفسیر مذہری سے لیا گیا ہے جس میں حوالہ خطب حدیث و تاریخ واقعات کا ذکر ہے تو آپ جو ہے تجلیات نبوت دیکھ سکتی ہیں اسوائے حسنا دیکھ سکتی ہیں رہیکن مختوم رہیکن مختوم دیکھ سکتی ہیں اور سیرہ کی کتابوں میں ہیں اور تفاصی بھی دے سکتی ہیں آپ ٹھیک ہے جو بھی آپ تفاصی پڑتی ہوں تو سارے مفسرین نے بھی کسی نے چھوٹا بیان کیا کسی نے بڑا بڑا بیان کیا تو ہنین کی جو جنگ ہے تو ہنین یہ مقام جو ہے مکہ مکرمہ اور طائف کے دنمیان ایک مقام کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے دس میل سے کچھ زیادہ فاصلے پر واقع ہے رمضان آٹھ ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتیار ڈال دیئے آپ کو پتا ہے مکہ فتوہ تو مکہ کے قریش نے ہتیار ڈال دیئے تو عرب کا ایک بہت بڑا مشہور بہدود جنگجو اور مالدار قبیلہ قبیلہ کا نام کیا تھا عرب کے مالدار اور جنگجو قبیلہ کا قبیلہ حوازن جس کی ایک شاک طائف کے رہنے والے بنو سقیب بھی تھے طائف بہت قریب ہے مکہ سے تو وہاں پہ اس کی ایک شاک حوازن کی ایک شاک بنو سقیب بھی تھی طائف میں ان میں حلچل مجھ گئی انہوں نے جمع ہو کر یہ کہنا شروع کیا کہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو کافی قوت حاصل ہو گئی اور بات بھی یہ تھی اس سے فارغ ہونے کے بعد لازمی ہے کہ انکاروخ ہماری طرف ہوگا اس لئے دانشبندی کی بات یہ ہے کہ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہم خود ان پر حملہ کر دیں اس کام کے لئے قبیلہ حوازن نے اپنی سب شاکوں کو مکہ سے طائف تک پھیلی ہوئی تھی جمع کر لیا اس قبیلے کے سب بڑے چھوٹے بجز مادودے چند افراد جن کی تعداد سو سے بھی کمتی سب ہی جمع ہو گئے اس تحریک کے لیڈر مالک بن آف تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے اور اسلام کے بڑے علمدہ دا ثابت میں ان کی رائے سے اتفاق کر کے جنگ کی تیانیاں شروع کر دی اس قبیلے کی چھوٹی چھوٹی دو شاکے بنو قاب اور بنو قلاب اس رائے سے متفق نہیں ہوئی بنو قاب اور بلی قلاب نے کہا اللہ تعالی نے کیونکہ ان کو بصیرت دی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر مشرق سے مغرب تک عیس سے ویس تک ساری دنیا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع ہو جائے گی تو وہ ان سب پر بھی غالب آ جائیں گے دیکھیں ان کو پتا تھا کہ اللہ کے حصول ہیں ہم خدای طاقت کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے باقی سب کے سب نے مائدے کی اور مالک بن آف نے ان سب کو پوری قوت سے جنگ پر قائم رکھنے کی ایک تدبیر یہ کی کہ ہر شخص سے تمام اہل اعیال بھی ساتھ چلیں اور اپنا اپنا پورا مال بھی ساتھ لے کر چلیں جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ میدان سے بھاگنے لگیں تو بیوی بچوں اور مال کی محبت ان کے پاؤں کے زنجیر بن جائیں میدان سے گریز کا ان کے لئے کوئی موقع نہیں بیوی بچے مال ہوگا تو میدان نہیں چھوڑیں گے ان کی تعداد کے بارے میں اہل تاریخ کے مختلف اقوار ہیں حافظ حدیث علامہ ابن حجر وغیرہ نے راجے اس کو کرا دیا ہے کہ چوبیس یا اٹھائیس ہزار کا مجمع تھا اور بعض حضرات نے چار ہزار کی تعداد بیان کی ہے یہ ممکن ہے کہ سب اہل وعیال عورتوں بچوں سمیت تعداد چوبیس یا اٹھائیس ہزاروں لڑنے والے جو جوان ان میں چار ہزاروں بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مقرمہ میں ان کی خطرناک ازائن کی اتنا ملی تو آپ نے ان کے مقابلے پر جانے کا عظم فرما لیا مکہ مقرمہ پر حضرت عطاب بن عسید کو امیر بنایا حضرت ماز بن جبل کو ان کے ساتھ لوگوں کو اسلامی تعلیمات سکھانے کے لئے چھوڑا دیکھیں جنگ بھی جا رہے ہیں لیکن اسلامی تعلیمات سکھانے کے لئے چھوڑا مکہ کیونکہ مکہ فتح ہوا تھا نا سارے مسلمان تو مدینہ میں تھے اور نئے منو مسلم بھی تھے فتح مکہ کے دن بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے تو اسے کیا سبق ملتا ہے کہ اسلامی تعلیمات رکھنی نہیں چاہیے کوئی گروپ ہو کوئی سکولر ہو کوئی جماعت ہو یعنی ہمیں جڑا رہنا ہے کہیں نہ کہیں کہیں سے بھی جڑا رہے ہیں اللہ کے اسلامی تعلیمات سے دیکھیں جنگ پہ جا رہے ہیں اسلامی تعلیمات کی فکر اور قریش مکہ سے اسلاح اور سامان جنگ آ رہے ہیں اپنی پسند کے سکولر سب ہی اچھے ہیں سب ہی دین کو پھیلا رہے ہیں سب ہی اللہ کا کام کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کی جماعت ایک ہے سب اللہ کا اور اللہ نے کہا ہے تم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو ہمیشہ دین کو پھیلائیں گے امر بالمعروف نہیں یعنی ملکب کریں گے تو ان کے ساتھ لوگوں کو اسلامی تعلیمات سکھانے کے لئے چھوڑ دیا قریش مکہ سے اسلاح اور سامان جنگ آریت کے طور پر مانگا یہ حدیث آپ دیکھیں گی سکرین پر کہ آریت کے طور پر مانگا صفان بن امیہ جو قریش کا سردہ تھا بول اٹھا کہ کیا آپ یہ سامان جنگ ہم سے غصب کر لینا چاہتے ہیں کیونکہ اب ان کو یہ لگا کہ وہ سامان جنگ مانگ رہے ہیں زرے مانگ رہے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں ایسا نہ ہو صفان بن امیہ جو قریش کا سردہ تھا کہ اس نے سمجھا کہ اب چونکہ یہ تو مقافتہ ہو چکے یہ تو حاکم بن گئے تو ہمارا ہتیار غصب کر رہے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ آریت کے طور پر لیتے ہیں جس کی واپسی ہمارے ذمہ ہوگی یہ سن کر اس نے سو زرے مستعار دی اور نوفل بن حارس نے تین ہزار نیزے اس طرح پیش کر دیا امام زہری کی روایت کے مطابق آزد صلی اللہ علیہ وسلم چودہ ہزار صحابہ کا لشکر لے کر اس جہاد کی طرف متوجہ ہوئے جن میں بارہ ہزار انصار مدینہ تھے جو فتح مکہ کے لیے آپ کے ساتھ آئے تھے سبحان اللہ انصار نے کہیں آپ کا ساتھ نہیں چڑھا مدینہ فتح مکہ میں کتنے انصار آئے تھے بارہ ہزار اور دو ہزار وہ مسلمان تھے جو مکہ اور اطلاف کے مکہ کے لوگوں میں سے باوقت فتح مسلمان ہو گئے تھے تو دو ہزار جو نو مسلم تھے جو مکہ فتحہ تو مسلمان ہو گئے تو اس طرح چودہ ہو گئے چودہ ہزار ہو جن کو تلقہ کہا جاتا ہے شوار کی چھتی تاریخ ہفتے کے دن آپ اس غزوے کے لیے نکلے اور فرمایا کہ کل انشاءاللہ ہمارا قیام خیف بنی کنانا کے اس مقام پر ہوگا جہاں جمع ہو کر قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف مقاطعہ کے لیے اہدنامہ لکھا تھا یہ چودہ ہزار مجاہدین کا لشکت و جہاد کے لیے نکلا ان کے ساتھ مکہ کے بے شمار لوگ مرد و عورت تماشائی بن کر نکلے جن کے دلوں میں عموماً یہ تھا کہ اگر اس موقع پر مسلمانوں کو شکست ہو تو ہمیں بھی اپنا انتقام لینے کا موقع ملے گا مکہ فتح ہو گیا پھر بھی دیکھیں کچھ لوگ ایسے تھے کہ انتقام کے وہ تھے اور مسلمانیوں اور یہ کامیاب ہو تو بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں اسی قسم کے لوگوں میں ایک شہبہ بن عثمان بھی تھے ان کا غور سے سنیں واقعہ آپ اسکین پر دیکھئے اسی قسم کے لوگوں میں ایک شہبہ بن عثمان بھی تھے کہ میں بدر غزوہ بدر میں میرا باپ حضرت حمزہ کے ہاتھ سے اور چچا حضرت علی کرم اللہ وجو کے ہاتھ سے مارا گیا تھا جس کا جوش انتقام اور انتہائی غیث میرے دل میں تھا اب دیکھیں ہم حدیثیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ کون سی حدیث کس واقعے سے تعلق رکھتی کون سی آیت اور حدیثیں کس واقعے سے تعلق رکھتی ہے تو اسی لئے تو آپ سرسم نے جنگ پر جا رہے ہیں اور ایک صحابی کو ماز بن جبل کو چھوڑا اسلامی تعلیمات کے لئے مکہ میں کیونکہ مکہ بھی فتح ہوا تھا نہیں مسلمان تھے وہاں تو جس کا جوش انتقام اور انتہائی غیث میرے دل میں تھا میں اس موقع کو غنیمت جان پر مسلمانوں کے ساتھ ہو لیا کہ جب کہیں موقع پاؤں رسول السلام پر حملہ کر دوں اب جب مسلمانوں کے ساتھ ہے تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ مسلمان ہیں لیکن ان کے دل میں کیا تھا کہ میں مسلمانوں پر حملہ کر دوں اور اپنے جو میرے باپ اور میرے چچا کا بدلہ لیں میں ان کے ساتھ ہو کر ہر وقت موقع کی تلاش میرا یہاں تک ازیاد کی تدائی وقت میں جب کچھ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے اور وہ بھاگنے لگے تو میں موقع پا کر حضور کے قریب پہنچا مگر دیکھا کہ دائنی طرف حضرت عباس آپ کی حفاظت کر رہے رضی اللہ عنہ اور بائی طرف ابو سفیان ابن حارس ابو سفیان فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے تھے اس لئے میں پیچھے کی طرف پہنچ کر ارادہ ہی کر رہا تھا کہ ایک بار کی یا ایک بار کی تلوہ سے آپ پر حملہ کر دوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یقائق آپ کی نظر مجھ پر پڑی اور آپ نے مجھے آواز دی کہ شہبہ یہاں آؤ اپنے قریب بلا کر دست مبارک میرے سینے پر رکھ دیا دعا کی یا اللہ اس سے شیطان کو دور کر دے اب جو میں نظر اٹھاتا ہوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ کفار کا مقابلہ کرو اب میرا یہ حال تھا کہ میں اپنی جان آپ پر قرمان کر رہا تھا اور بڑی بے جگری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جب آنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاز سے واپس آئے تو میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا آپ نے میرے دل کے تمام خیالات کی نشان بھی کر دی کہ تم مکہ سے اس نیت پر چلے تھے اور میرے گرد میرے قتل کے لئے بھوم رہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ تم سے نیک کام لینے کا تھا جو ہو کر رہا اللہ تعالیٰ جو چاہے اللہ سے ہمیشہ آفیت مانگے دین پہ ثابت قدمی مانگے دین پہ اللہ سے کہیں اسٹیپ فاس رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بچا لے اس طرح کا واقعہ نظر بن حریص کو پیش آیا کہ وہ بھی اس نیت سے ہنین گئے تھے وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت اور محبت ڈالی اور ایک مرد مجاہد بن کر دشمنوں کی صفوں سے ٹکرا گئے اسی سفر میں ابو بردہ بن نیار ابو بردہ بن نیار کو یہ واقعہ پیش آیا کہ مقام اعتاص پر پہنچ کر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درک کے نیچے تشریف لگتے ہیں اور ایک اور شخص آپ کے پاس بیٹھا ہے آپ نے ذکر فرمایا کہ میں سو گیا تھا یہ شخص آیا اور میری تروار اپنے قبضے میں لے کر میرے سر پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بطلاؤ تمہیں کون میرے ہاتھ سے بچا سکتا ہے میں نے جواب دیا کہ اللہ بچا سکتا ہے یہ سنکا تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی ابو بردہ نے ارز کیا یا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ میں اس دشمن خدا کی گردن مار دوں یہ دشمن قوم کا جاسوس معلوم ہوتا ہے آز اس نے فرمایا ابو بردہ خاموش اللہ تعالیٰ میری حفاظت پھننے والا ہے جب تک میرا دین سارے دینوں پر غالب نہ آ جائے اور آپ نے شخص کو کوئی ملامت بھی نہ فرمائی اور آزاد کر دیا اور آزاد چھو دیا مقام حنین پر پہنچ کر مسلمانوں نے پڑاو ڈالا تو حضرت سحیل بن حنزلہ رسول حسن کی خدمت میں یہ خبر لے کر حاضر ہوئے کہ گوڑے سوار آدمی ابھی دشمن کی طرف سے آیا ہے وہ بتلا رہا ہے کہ قبیلہ حوازن پورا کا پورا ماں اپنے سب سامان کے مقابلے پر آ گیا ہے ان کے ساتھ عورتیں بھی تھی بچے بھی تھی سامان بھی تھی ان کے جانور بھی تھی آزاد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تبصن فرمایا کہ پرواہ نہ کرو یہ سارا سامان مسلمانوں کے لئے مال غنیبت بن کر ہاتھ آئے گا وہی اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ یہ فتح ہو جائے گی اور اس جگہ ٹھہر کر آزاد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حداد کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ دشمن کے حالات کا پتا چلائے وہ ان کی قوم میں جا کر دو دن رہے سب حالات دیکھتے سنتے رہے ان کے لیڈر اور کمانڈر مالک بن آف کو دیکھا کہ وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ محمد کو اب تک کسی بادل تجربہ کار قوم سے سابقہ نہیں پڑا مکہ کے بھولے والے قریشیوں کا مقابلہ کر کے انہیں اپنی طاقت کا زوم ہو گیا اب ان کو پتا لگے گا کہ تم سب لوگ صبح ہوتے ہی اس طرف سب بندی کرو کہ ہر ایک کے پیچھے اس کی بیوی بچے اور مال ہو اور اپنی تلواروں کی میانوں کو توڑ ڈالو اور سب مل کر یہ اکبارگی حلہ بولو یہ لوگ جنگ کے بڑے تجربہ کار تھے اپنی فوج کے چند دستوں کو مختلق گھاٹیوں میں چھپا دیا تھا یہ وارٹ ٹیکٹکس ہوتی نا تو انہوں نے گھاٹیوں میں بھی چھپا دیا تھا اس طرح حوازن کے لوگوں نے اس طرح کفار کے لشکر کی یہ تیاریاں تھی دوسری طرف مسلمانوں کا یہ پہلا جاتا جس میں چودہ ہزار سپاہی مقابلے کے نکلے تھے اور سامان جنگ بھی ہمشہ سے زیادہ تھا اور یہ لوگ بدر واحد کے میدانوں میں دیکھ چکے تھے کہ ست تین سو تیرہ بے سامان لوگوں نے ایک ہزار کے لشکر جرار پر جنگ بدر میں فتح پائی تھی تو آج اپنی کسرت اور تیاری پر صحابہ کرام نظر کر کے حاکم اور بزا کی روایت کے مطابق ان میں سے بعض کی زبان سے ایسے کلمات نکلا گئے کہ آج تو یہ ممکن نہیں کہ ہم کسی سے مغلوب ہو جائیں آج تو مقابلے کی دیرے کے دشمن فوراں بھاگے گا لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہم رسولی سورسز پر بھروسہ کریں ہماری قوت زیادہ ہے ہمارے پاس اتیار زیادہ ہے مالک الملک و ملکوت کو یہی چیز دا پسند تھی کہ اپنی طاقت پر کوئی بھروسہ کیا جائے چنانچہ مسلمانوں کو اس کا سبق اس طرح ملا کہ جب قبیلہ حوازن نے قرارداد کے مطابق یا اکبارگی حلہ بولا اور گھاٹیوں میں چھپے ہوئے دستوں نے چار طرف سے گھیرہ ڈال دیا گرد و غبار نے دن کو رات بنا دیا آپ کو پتہ ہے گرد و غبار ہوتا ہے تو اندھیرہ ہو جاتے تو صحابہ کرام کے پاؤں کھڑ گئے اور بھاگنے لگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پسوار پیچھے اٹھنے کی بجائے آگے بڑھ رہے تھے وہ بہت تھوڑے سے صحابہ کرام جن کی تعداد تین سو اور بعد نے ایک سو یا اس سے بھی کم بطلائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے رہے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ آپ آگے نہ بڑھیں یہ حالت دیکھ کر آپ نے حضرت عباس کو حکم دیا اس کن کے دیکھے گا حدیث کہ بلند آواز صحابہ کو پکارو کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے شجرہ کے نیچے جہاد کی بیعت کی تھی اور صورت البقرہ والے حضرات کہاں ہیں اور وہ انسار کہاں ہیں جنہوں نے جان کی بازی لگانے کا عید کیا تھا سب کو چاہتے چاہیے کہ واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہے حضرت عباس کی ایک آواز بجلی کی طرح دور گئی اور یقایق سب بھاگنے والوں کو پشیمانی ہوئی وہ شرمندہ ہوئے اور بڑی درہری کے ساتھ ٹوٹ کر دشمن کا پورا مقابلہ کیا اسی حالت میں اللہ تعالی نے فرشتوں کی مدد بھیجی ان کا کمانڈر مالک بن عوف اپنے اہل و عیال اور سب مال کو چھوڑ کر بھاگا اور طائف ٹے قلعے میں جا چھپا اور پھر باقی پوری قوم بھاگ کری ہوئی اس کے ستر سردار مارے گئے بعض مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ بچے زخوی ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ ان کا سختی سے منع فرمایا ان کا سم مال مسلمانوں کے قبضے میں آیا چھہ ہزار جنگی قیدی چوبیس ہزار اون چالیس ہزار بقریاں چار ہزار اوکیہ چاندی ہاتھ آئی یہ سب لے کے چلیتے نا کہ مال اور بچے ہوں گے تو ہم میدان سے پیچھے نہیں آتیں گے اور اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ سب ہمارا مال غنیمت ہوگا جب گھوڑ سواز خبر لے کے آیا تھا پہلی اور دوسری آیت میں اسی مضمون کا بیان ہے اشارت فرمایا کہ جب تم کو اپنی ابھی جو ہم نے دعایتیں کی جب تم کو اپنے مجمع کی کسرت سے غرہ ہو گیا تھا جو وہ ہم نے پچیس آیا تھا تو جب تم کو اپنے مجمع کی کسرت سے غرہ ہو گیا تھا پھر وہ کسرت تمہارے کچھ کارامت نہ ہوئی اور زمین باوجود فراقی کے تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تسلیف فرمائی اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر اور ایسے لشکر فرشتوں کے ناظر کر دے جن کو تم نے نہیں دیکھا اور کافروں نے تمہارے ہاتھ اور کافروں کو تمہارے ہاتھ سے سزا دلوائی مشرقین کا مشرقین بھاگے تو تین گروہوں میں بٹ گئے سب سے بڑا گروہ طائف کی جانب بھاگا دوسروں گروہوں نے نخلا کا رک گیا اور تیسرے گروہوں نے اوتاس میں مرچا بندی کی آپ نے اوتاس میں ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ عنہ کے چچا ابو آمیر اشاری رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ بیجا انہوں نے دشمن کو پراغندہ کر کے سارے مال غنیبت پر خبزہ کر لیا البتہ خود ابو آمیر اشاری رضی اللہ عنہ مارکے میں شہید ہو گئے سبحان اللہ ان کی جگہ ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ عنہ نے سنبھالی اور کامیاب و کامران واپس ہوئے ادھر مسلمان سواروں کی ایک جماعت میں نقلہ بھاگنے والے مشرفین کا تاقب کیا اور دورید بن سما کو جا پکڑا اور اسے قتل کر دیا رسول اللہ سسم نے مال غنیبت اور قیدیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا جس کی خل مقدار یہ تھی اوٹ تقریباً چوبیس ہزار بکریاں چالیس ہزار سے زیادہ چاندی چار ہزار اوکیہ یعنی ایک لاکھ سات ہزار دنم عورتے اور بچے چھے ہزار ان سب کو جہارانہ میں جمع کر کے حضرت مسعود بن عمرو غفاری رضی اللہ عنہ کو ان کا نگرہ مقرر کر دیا اس کے بعد غزوہ تائف شواز سن آٹھ میں ہوئی اس کے لئے آپ نے تائف کا رکھ گیا تو ہمارا آج کا موضوع یہ نہیں ہے ہماری جنگہ ہنین ہے تو ہم جو ہے ہنین کے واقعے اس کو پورا کر لیتے ہیں کنپورٹ کریں گے انشاءاللہ اب کیا ہوا کہ ظاہرے بچے بھی تھے عورتیں بھی تھی حوازن کے اور اتنے سارا مال بھی تھا تو مال غنیمت اور قیدیوں کی تقسیم اس کے بعد رسول اللہ عنہ تائف سے جہارانہ کیونکہ جہارانہ میں سارا مال غنیمت جمع کروایا تھا جہارانہ واپس آ کر جیم آین را علیف نون ہا جہارانہ واپس آ کر دس دن سے زیادہ ٹھہرے رہے اور مال غنیمت تقسیم نہ فرمایا آپ کو انتظار تھا کہ حوازن توبہ کر کے آ جائیں گے اور اپنے مال اور قیدی واپس لے جائیں گے کہ کتنے جو ہے کوئی لالش نہیں صحابہ کرام کو آپ سلسل کو اللہ کے لئے لڑتے ہیں تو ان کا انتظار کیا کہ وہ شاید واپس آ جائیں توبہ کر لیں اور اپنے مال اور قیدی واپس لے جائیں لیکن جب کوئی نہ آیا یہ آپ صحیح بخاری میں دیکھ سکتی ہیں یہ پورا جو واقعہ جو ہے کہ انتظار کیا آپ سلسل نے لیکن جب کوئی نہ آیا تو آپ نے غنیمت سے خمس نکالا اور اسے تعلیف قلب کے لئے کمزور اسلام والوں کو دیا آپ کو پتا ہے نا سرت انفال میں آپ پڑھ چکے ہیں مال غنیمت اور خمس کے بارے میں اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیا آپ نے غنیمت سے خمس نکالا اسے تعلیف قلب کے لئے کمزور اسلام والوں کو دیا یہ تعلیف قلب کے متعلق آپ صورت توبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں پڑھ چکے ہیں کہ زکاة کن کن کو دی جاتی ہیں آٹھ مدہ زکاة کی آپ کو یاد ہے اس میں سے ایک مت تعلیف قلب ہے یعنی نو مسلمانوں کو ان کے دل کو بڑھانے کے لئے تو آپ نے خمس نکالا اسے تعلیف قلب کے لئے کمزور اسلام والوں کو دیا اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیا جو ابھی تھا مسلمان نہیں ہوتے تاکہ ان کی نظر میں بھی اسلام محبوب ہو جائے چنانچہ ابو سفیان کو چالیس وقیہ چاندی ایک ہزار چھے سو درم اور ایک سو اوٹ دیئے پھر اتنا ہی اس کے بیٹے یزید کو دیا پھر اتنا ہی اس کے دوسرے بیٹے ماویہ کو دیا سفیان بن امیہ کو سو پھر سو پھر سو یعنی تین سو اوٹ دیئے حکیم بن جہزام حارث بن حارث قلدو اہینہ بن حسن اخرہ بن حابس عباس بن مرداس القما بن علاسہ مالک بن عوف اللہ بن حاسہ حارث بن عشان جبین بن مطام سوہل بن امرو حویطب بن عبدالعوزہ وغیرہ کو سو سو اوٹ دیئے اوٹ دیئے یہاں تک کے لوگوں میں شورہ ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے دریغتیاں دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں چنانچہ مال کی طلب میں بددو آپ پر ٹوٹ پڑے جو گاؤں کے لوگ ہوتے آپ کو ایک درخت کی جانب سمیٹنے پر مجبور کر دیا جس میں آپ کی چادر پس گئی آپ نے فرمایا میری چادر دے دو ازاد کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوتے تو میں انہیں تمہیں تقسیم کر دیتا پھر تم مجھے نہ بخیل پاتے نہ بزدل نہ جھوٹا پھر آپ نے ایک اونٹ کی کوہان سے کچھ بال لیا اور فرمایا واللہ میرے لئے تمہارے مال فہمے سے کچھ بھی نہیں حتیٰ کہ اتنا سا بال بھی نہیں صرف کمس ہے اور کمس بھی تمہیں پر پلٹا دیا جاتا ہے لہذا سوی اور دھاگہ تک ادا کرو کیونکہ خیانت صاحب خیانت کے لئے قیامت کے روز آر رسوائی اور آگ ہوگی یہ سوی دھاگہ کا بھی دیکھیں حساب ہوگا یہ سن کر لوگوں نے ایک معمولی چیز تک غنیمت سے جو کچھ لیا تھا سب واپس کر دیا اس کے بعد آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت تقسیم کرنے کا حکم دیا غنیمت کی مسکورہ مقدار کے حساب سے خمس نکالنے کے بعد کیونکہ خمس جو ہے نکالنا پڑتا ہے اللہ اور رسول کا نکالنے کے بعد ایک آدمی کے حصے میں جتنا مال غنیمت آتا اس کی مقدار یہ ہے تقریباً ڈیر اونٹ دھائی بخری دس درم اور ایک قیدی ایک تیائیسہ اب اگر ایک آدمی کو دس درم دے کر باقی کو کوئی ایک ہی چیز دی جائے تو اس کے حصے میں یا تو صرف چار اونٹ آئیں گے یا صرف چالیس بخیاں یا ایک قیدی کا صرف دو تیائیسہ انسار کا شکوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتہ اب ہم یہ پڑھتے ہیں اسکرین پہ دیکھیں گا ہماری آئیٹی انچارٹ چلا رہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنین فتا کیا غنائم تقسیم کیے تو جن کی تعلیف بہت بہت سے پڑھئیے سنیے اس کو پڑھ کے تو انسان جو پڑے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنین فتا کیا غنائم تقسیم کیے تو جن کے تعلیف قلب مقصودی ان کو بہت زیادہ عطا فرمایا تعلیف قلب آپ سمجھتے ہیں سورت التوبہ آیت نمبر ساٹھ میں ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے زکاة کا حکم دیا ہے زکاة کی مد کے آٹھ مد ہیں آٹھ طرح کے لوگوں کو زکاة دیا جاتا ہے ان میں سے ایک تعلیف قلب ہے جو نو مسلمان ہوتے ہیں ان کے دل کو بڑھانے کے لیے ان کو تقبیت دینے کے لیے یہاں تو آپ سلسل نے غیر مسلموں کو بھی عطا کیا کیونکہ مکہ فتا ہوا تھا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنین فتا کیا غنائم تقسیم کیے تو جن کی تعلیف اقل مقصودی ان کو بہت زیادہ عطا فرمایا آپ تک یہ بات پہنچی کہ انسار بھی اتنا لینا چاہتے ہیں جتنا دوسرے لوگوں کو ملائیں انسار کون تھے مدینہ کے انسار جنہوں نے مہاجر جو مکہ سے آئے تھے ان کو بہت مدد کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ان کو ایک خطاب فرمایا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی حمد و سنا بیانتی پھر فرمایا اے گروہ انسار کیا میں نے تم کو گمراہ نہیں پایا تھا پھر اللہ تعالی نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی اور تمہیں مہتاج اور ضرورت مند نہ پایا تھا پھر اللہ تعالی نے میرے ذریعے سے تمہیں غنی کر دیا کیا تمہیں منتشر نہ پایا تھا کیونکہ بہت لڑتے تھے نا آسو خزور مدینہ میں ان کا برا حال تھا لڑائی لڑائی لے پھر اللہ تعالی نے میرے ذریعے سے تمہیں متحد کر دیا ان سب نے کہا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بڑھ کر احسان فرمانے والے کون انسار کہتے ہیں تو آپ سب سے نے فرمایا تم مجھے جواب نہیں دوگے انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ احسان کرنے والے ہیں تو آپ سب سے نے فرمایا تم بھی اگر چاہو تو کہہ سکتے ہو ایسا تھا ایسا تھا اور معاملہ ایسا ہوا ایسا ہوا آپ سب سے نے بہت سی باتیں گنوائیں آپ سب سے نے ہمارے پاس اسالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا ہم نے آپ سب سے کی تزدیق کی یعنی آپ سب سے خود بتا رہے ہیں انہوں نے نہیں بتایا تو آپ سب سے خود اپنے حالات بتا رہے ہیں ہم نے آپ سب سے کی تزدیق کی آپ سب سے کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا ہم نے آپ سب سے کی مدد کی یعنی انسار نے آپ سب سے کو نکال دیا گیا ہم نے آپ سب سے کو ٹھکا نام ہویا کیا آپ سب سے پر ذمہ داریاں کا بوجھ تھا ہم نے آپ سب سے کے ساتھ مواسعات کی امرو بھی نہیں آیا کا خیال ہے کہ وہ نے یاد نہیں رکھ سکے اس کے بعد آپ سے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہوئے کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر گھروں کو جاؤ انسار خرید تر ہیں اور لوگ ان کے بعد ہیں شبحان اللہ شعار وہ کپڑے جو سب سے پہلے جسم پر پہنے جاتے ہیں دسار وہ کپڑے جو بعد میں وڑ جاتے ہیں اور اگر ہجرت کا فرق نہ ہوتا تو میں بھی انسار کا ایک فرد ہوتا اور اگر لوگ ایک وادی اور گھاٹی میں چلے تو میں انسار کی وادی اور ان کی گھاٹی میں چلوں گا بلا شبہ تم میرے میرے بات خود پر دوسروں کو ترجیح ملتے پاؤ گے تو سبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھے حوست پر ملو گے اور ایسا ہوا انسار مدینہ نے اتنی قربانیاں دیں اور اس کے باوجود بھی دیکھیں مال غنیمت جو ہے تعلیف قلب کے لیے دیا جاتا ہے اور پھر جو ہے جب اللہ تعالیٰ آپسچ نے کہہ دیا کہ لوگ جو ہے مال لے کے جا رہے تم اللہ اس کے رسول کو لے کے جا رہے تو وہ راضی ہو گئے اور واقعی پھر آپسچ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں اسلامی تاریخ میں کہ لوگوں کو انسار مدینہ سے دوسرے لوگوں کو ترجیح دی گئی یہ آپس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیشنگوئی بتا کر چلے گئے تھے اس کے بعد اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آگئے انسار بھی واپس ہو گئے مال غنیمت تقسیم ہو چکا تو حوازن کا وفد آ گیا اب آپ سبسل میں ایک مہینہ انتظار کیا مال غنیمت تقسیم نہیں کیا تو وہ آئے نہیں اب ایک مہینے بعد تقسیم کر دیا تو وفا حوازن کا وفد آ گیا ان کا رئیس زبیر بن سرو تھا انہوں نے اسلام پبول کیا بیعت کی پھر عرض پرواز ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ نے جنہیں گرفتار کیا ان میں مائیں ہیں بہنیں ہیں پھوپیاں ہیں خالائیں ہیں اور یہی قوموں کی رسوائے کا سبب ہوتی کیونکہ عورتیں بھی لے کے چلے تھے نا یہ لوگ جہازہ مال کے علاوہ جہازہ اللہ کے رسول ہم پر احسان و کرم فرمائے آپ ایسے آدمی ہیں کہ آپ سے امید وابستہ اور آپ کے کرم کا انتظار ہے آپ ان عورتوں پر احسان کی جن کا دودھ پیتے تھے جب آپ کا مون کی دودھ کی موتیوں سے بھٹ جاتا تھا اور مزید چند اشار کا آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو اور مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے جہازہ قیدی اور مال میں سے کوئی ایک چیز چل لو تو انہوں نے کہا ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں ہماری عورتے اور بچے ہمیں واپس کر دیجئے ہم بکریوں اور اوٹ کے بارے میں کچھ نہ بولیں مال نہیں چاہیے عورتے اور بچے دیلیں آپ نے فرمایا اچھا تو جب میں زہر کی نماز پڑھ لوں تو تم لوگ اٹھ پڑھو اپنے اسلام کا ہزار کرو اور کہو کہ ہم بھی آپ لوگوں کے دینی بھائیے پھر کہو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی جانب اور مسلمانوں کو رسول کی جانب سفارشی بناتے ہیں کہ آپ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں ان لوگوں نے ایسا ہے کیا جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اور بنو عبد المطلب کا جو حصہ ہے وہ تمہارے بھی ہے اور میں ابھی لوگوں سے پوچھے لیتا کیونکہ مال تو تقسیم ہو چکا تھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا اور بنو عبد المطلب کا حصہ تمہارے اس پر انسان اور مہاجر نے کہا جو ہمارا حصہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے البتہ بعض احراب مثلا اخرہ بن حابس ویائنہ بن حسن اور عباس بن مرواس نے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بخوشی واپس کر دے تو بہت اچھا اچھی رائے ورنہ واپس تو بحرال کر دے اور آئندہ جو سب سے پہلا مال فیح حاصل ہوگا اسے ہم اس کو ایک حصے کے بدلے چھے حصے دیں گے یعنی جو مال دے دیا تھا اگر تم واپس کر دو گے تو دوبارہ جو کوئی جنگ ہوئی مال فیح آیا تو ہم آپ کو اس کے بدلے میں چھے حصے دیں گے اس کے بعد عینا بن حسن کے علاوہ سارے لوگوں نے بخوشی واپس کر دیا کیا کیا جذبہ ہے انسار اور مہاجر ہمیں اگر مال بہت مل جائے تو ہم تو کبھی نہ واپس کریں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں حالات حاضرہ دیکھیں مال کے لیے تو حکومتیں لیڈر بھگ رہے ہیں حکومتیں تباہ ہو رہی ہیں بہت دعا کریں بہت دعا کریں کیا ہو رہا ہے حالات یہ سارا اتفاق سے آپ دیکھیں آج کا سبب حالات حاضرہ سے ہمارے ملکوں میں مسلمان ملکوں میں ہو رہا ہے بالکل این وہی آیتیں ہیں دیکھیں تو مال غنیمت سارا مال غنیم واپس کر دیں ہم تو کبھی ایک قوڑی کسی کو واپس نہ دیں مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا یہی عمرہ جیارانہ ہے عمرے سے فارغ ہو پر مدینہ واپسی کرالی عزی قدہ میں چھے دن یا تین دن باقی تھے جب مدینہ پہنچ گئے کیا اب قریب ہی تھے نا مکہ سے جیارانہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا عمرہ سے فارغ ہو کہ مدینہ واپسی کرالی عزی قدہ میں چھے دن یا تین دن باقی تھے جب مدینہ پہنچ گئے تھے تو یہ غزوہ ہنین تھی اور جو ہے کیونکہ اس کو جانے بغیر پڑے بغیر آخری آیت سکینہ تھے وہ ہم سمجھ نہیں سکتے تھے اور یہ آیت نمبر پچیس بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی تو اس لئے بہت ضروری تھا تو اب اگلی آیت سکینہ ابھی ٹائم میں رہا انشاءاللہ پرسوں ہم ملیں گے انشاءاللہ کل نہیں پرسوں تو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے ہماری اگلی آیت تو بہرحال ہم آیت سکینہ سن لیتے ہیں کہ ہم پہ بھی سکینہ تاری ہو جائے